کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو افطار میں کونسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جن کا استعمال کرنے سے آپ کا انرجی لیبل بھی بہتر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنا وزن بھی کم کر سکتے ہیں اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے افطار میں بلکل بھی استعمال نہیں کرنی تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ تمام چیزیں اس لیے آپ نے اس ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میریوٹیوب چینل آئیم کنسلٹن ڈائیٹیشن اور نیوٹریشنس ڈاکٹر شمسل ملک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیئی سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا رمضان کا مہینہ بہت اچھے سے گزر رہا ہوگا اور اچھے سے آپ اپنی عبادات بھی کر رہے ہوں گے آج کا ٹوپک جس پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے جی افطار افطار میں آپ کو کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے کونسی ایسی بیسٹ ریسپیز ہیں جو آپ کو افطار میں بنانی چاہیے اور جن کا استعمال کر کے آپ اپنا وزن بھی کم کر سکتے ہیں اور آپ کا انرجی لیول بھی ڈاؤن نہیں ہوگا اور اس سے آپ کی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی آپ کو افطار میں سب سے پہلے تو جب آپ افطار کرتے ہیں آپ نے دو خجوریں کھانی ہیں خجور کا پہلے بھی میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں کہ کتنے زیادہ فوائد ہیں اگر آپ کھجور کا استعمال کرتے ہیں افطاری کے ٹائم پہ کیونکہ یہ سنت بھی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس سے آپ کا انرجی لیول بہترین ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ آپ کی خون کی کمی کو پورا کریں گی آپ کو بہت سے اور منرلز اور وائٹیمنز دیں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں افطار میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ افطار کیا ہے اس کے بعد آپ پانی کا ضرور استعمال کریں کیونکہ پانی آپ کی بیسک نیڈ ہے یا آپ کی بوڈی میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا اگر پانی آپ استعمال کرتے ہیں تمام دوسرے مشروبات کی نسبت دویاب کے لیے زیادہ بہتر ہے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے افطار سے لے کر سہری تک کوشش کریں آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں ٹھیک ہے آپ نے ایک گلاس پانی افطاری میں پیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دینر کریں گے اس میں پیئیں اس کے بعد آپ سونے سے پہلے پانی کا استعمال کریں اور اسی طرح سہری تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پان سے شے گلاس پانی آپ ضرور پی لیں اس سے آپ کو پانی کی کمی نہیں ہوگی ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی آپ کے سکن جو ہے بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہوگی اور آپ کو ویسے بھی پیاس نہیں لگے گی نمبر تھرڈ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ استعمال کرتے ہیں سہری میں آپ چانہ چارٹ لے سکتے ہیں وہ آپ کے لئے بہترین ہے پروٹین کا بہت اچھا سورس ہے لیکن آپ نے اس میں آلو شامل نہیں کرنے جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے آپ آلو اگر کھانا چاہتے ہیں تو ایک آلو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فروٹ چارٹ استعمال کر سکتے ہیں یا دہی بھلے کھا سکتے ہیں ان تینوں میں سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک دن میں آپ ایک ہی آپشن رکھیں اس سے آپ کا بجٹ بھی بلکل بجٹ فرینڈلی ہوگی وہ چیز اور دوسری بات یہ کہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ ہیوینس فیل نہیں ہوگی آپ کا وزن نہیں بڑھے گا اور آپ اپنی پسند کی چیز بھی کھا سکتے ہیں ایک دن آپ چنہ چارٹ بنا لیں ایک کپ یا ایک پیالی آپ چنہ چارٹ کھالیں اگلے دن آپ روٹ چارٹ بنا لیں وہ ایک کپ کھالیں اور اگلے دن آپ اس سے دہی بلے بنا کے وہ لے سکتے ہیں پورتھ موسٹ امپورٹن چیز جو کہ آج کل بہت زیادہ رنگ برنگ کے مشروبات آ گئے ہیں لال شربت کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کوشش کریں کہ اس کا استعمال آپ کم سے کم کریں اس کی جگہ پہ آپ سکنجبین بنا کر استعمال کر سکتے ہیں شگر کے بیزوں کے لیے وہ ایک سادہ گلاس پانی کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہیلدی افطاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمودیز بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اور ایسے لوگ جو اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ سمودیز کا استعمال کریں افطار بے ان کے لئے بہت زیادہ مفید ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون سے سمودیز استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو بہترین لگتی ہے آپ استعمال کر لیں اس کے علاوہ آپ فروڈ جوز کے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے بہترین ہیں یہ وائٹمن سی کا بہت اچھا سورس ہے اگر آپ اورنج جوز کا استعمال کرتے ہیں آج کل جیسے کہ موسم میں بھی ہیں اور جانے والے ہیں اورنج تو کوشش کریں کہ اس کا جوز استعمال کریں زیادہ سے زیادہ اس کے علاوہ آپ کیرٹ جوز بھی پی سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے بہترین ہیں کوشش یہی کریں کہ جو دوسرے رنگ برنگے مشروعات ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں نمبر فائل سب سے امپورٹن چیز جو آپ سب کی پسندیدہ ہیں وہ فرائیڈ ایٹمز ہیں جن کا استعمال آپ سب لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک دن میں ایک ہی کوئی فرائیڈ ایٹم استعمال کرنی ہے چاہیں تو آپ پکوڑے بنا کر استعمال کر لیں ایک دن اور اگلے دن آپ سموسے لے لیں اس سے اگلے دن آپ رول بنا سکتے ہیں لیکن ایک ہی دن آپ نے یہ سب کچھ نہیں بنانا آپ پکوڑے دو سے تین استعمال کر سکتے ہیں اور اگلے دن اس سے آپ ایک سموسہ لے سکتے ہیں اور رولز بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن ایک حد تک ان چیزوں کا کھانے سے آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ہیلڈی یہ ساری چیزیں اپنے گھر میں بنانی ہیں باہر سے بلکل بھی نہیں لینے یہ تو آپ کی افطار ہو گئی اب ڈینر میں آپ نے کیا استعمال کرنا ہے ڈینر میں کوشش کرنی ہے کہ آپ جہیں سکس انچز کی ایک روٹی لے لیں گندم کی آٹے کی چکی سے جب سوایا ہوا ہو اس کے علاوہ آپ شامی کباب لے سکتے ہیں یا جو بھی سالان آپ کے گھر میں بنا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں یہ آپ نے ڈینر میں لینا ہے اگر آپ چاول لینا چاہتے ہیں تو بیس چائے کے چمچ آپ چاول لیں گے اگر آپ بریانی لے رہے ہیں تو بیس چائے کے چمچ چاول اور بوٹنگاں آپ جتنی مرضی لے سکتے ہیں کوشش کریں کہ افطار میں بھی پروٹین پورشن زیادہ رگ کریں اس سے آپ کا وزن کم ہوگا اور آپ کی ہیلتھ بھی منٹین رہے گی اور اگر آپ فروٹ آٹ نہیں لے رہے ایک دن تو اس دن آپ کو ایک پھل ضرور لے لیں چاہے تو آپ ایک سیب لے لیں چاہے تو آپ تین سے چار سٹوبریز لے لیں جو کہ موسم میں بھی آئی ہوئی ہیں بہت ہی ہیلتی ہیں ریفریشنگ ہیں ڈی ہائیڈریشن سے آپ کو بچاتی ہیں آپ کی پانی کی کمی کو پورا کرتی ہیں اور آپ نے افطار کے بعد کیا کرنا ہے اپنی نماز ادا کرنی ہے نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 30 منٹ کی ووک کرنی ہے یہ مست ہے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور ویسے بھی آپ کے لئے ہیلتی ہے آپ کوشش کر کے مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 15 سے 20 منٹ یا 30 منٹ کی ووک لازمی کریں اس سے اس ڈائیٹ پلائن کو فالو کرنے سے اس افطار کو کرنے سے آپ 5 سے 6 کلو وزن جو ہے ایک اسٹیمیٹڈ ہیں آپ کم کر سکتے ہیں ایک ماہ کے اندر اندر اور آپ اپنا رمضان اس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں پانی کی کمی نہیں ہوگی انرجی کی کمی نہیں ہوگی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ یقیناً ان تمام چیزوں کو اپنی افطار میں ضرور شامل کریں گے اس رمضان میں اپنے لئے اور میرے لئے بہت سی دعائیں کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ زیادہ بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والے تمام نیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ اب تک لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ